بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام چینل اور میں ہوں مدسر اقبال آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے تفسیر اور اصول تفسیر میں فرق بتائیں تو تفسیر قرآنی آیات کی وضاحت کو کہتے ہیں جبکہ جن قوانین اور اصولوں کی روشنی میں یہ وضاحت کی جاتی ہے ان کو اصول تفسیر کہتے ہیں اگلا ہمارا سوال ہے اخلاق سے کیا مراد ہے تو اخلاق خلق کی جمع ہے خلق کے معنی ہیں یقتہ آدت طبیعت اور فطرت اگلا سوال ہے اخلاق کی بڑی اقسام کون سی ہیں تو اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں اخلاق حسانہ، اخلاق سیئیہ، فضائل اخلاق، رضائل اخلاق اسلامی فلسفہ اخلاق کی چار خصوصیات بتائیں تو فطرت انسانی سے ہم آہنگی ہے، توازن و اعتدال ہے، جامعیت اور ہماگیریت ہے، معروف و معنوس اخلاقیات ہیں معروف و منکر اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ تو معروف سے مراد وہ چیز ہے جس کی تعریف کی گئی ہو اور اسے پسند کیا گیا ہو یعنی اچھے اخلاق منکر سے مراد وہ چیز جسے برا اور ناپسند سمجھا گیا ہو یعنی برے اخلاق اگلا ہمارا سوال ہے تقوی کا لغوی اور اسطلاحی معنی بیان کریں تو عربی لغت کے اعتبار سے لفظ تقوی وقایقی وقایہ سے ماخوز ہے وقین سے ماخوز ہے جس کا لغوی معنی ہے بچنا اور اسلامی اسطلاح میں تقوی سے مراد خوفِ الہی اور برائیوں سے اجتناب ہے تقوی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قالب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی هاہونا یعنی تقوی یہاں ہے یعنی تقوی دل میں ہے تقوی کے درجات تحریر کریں تو تقوی کے تین درجے ہیں ادنا درجے کا تقوی اوسط درجے کا تقوی اور امتہائی آلہ درجے کا تقوی تقوی کی اہمیت سے متعلق چار نکات تحریر کریں قرآن حکیم کی مرکزی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیم کا مرکز و محور مقصود عبادتِ الہی میعارِ فضیلت اور برتری یہ تقوی ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تقوی کے چار اہم تقاضے یا سمرات بیان کریں تو تقوی کے سمرات میں محبتِ الہی خوف اور غم سے نجات قبولیتِ اعمال اور اخروی نجات محبتِ الہی